ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چلنگ آپ کا ہماری چلنگ میں سواگت ہے تو جیسا آپ کو بتایا آپ کا بورڈ ایگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں اور آپ کے اس میں میت کا جو ایگزام ہے اس کے ٹونٹی نمبر کے ایم سی کیو آنے والے ہیں تو میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں موسٹ امپورٹنٹ ٹونٹ ایم سی کیو کرنے والوں جو کہ آپ کے پریویس پیپر میں سے لیے گئے ہیں کیونکہ آپ کے جو ایم سی کیو اور آپ کے جو کوششن آتے ہیں ورہئے آپ کے پریویس پیپر سے ہی ریلیٹیڈ ہوتے ہیں اور پریویس پیپر میں سے ہی آپ کے ایم سی کیو مل جاتے ہیں جوTeris پیپر کے ہیں اگر آپ نے یہ کر لیے تو میں گارنٹی دہتا ہوں وہ اسی بیس پر یہ انہی میں سے کچھ کوششن ریپیٹ جلور ہوگے اور اگر انہی یہ کر لیے تو جو آنے والے کوششن آگے کہ آپ میرے پرامس کر دیں کیونکہ جو ایم سی کی ہوتے ہیں یہ سب سیم ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور بیس ہوتے ہیں انہی پر جو پریویس کوشن میں پوچھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو پورے ٹونٹی ایم سی کی کرانے والا ہوں جو کہ آپ کے پیپر کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چیلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا چیلنگ کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے تو دیکھیں ہم اپنا فرسٹ کوشن سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کوشن میں کیا کہا ہے کہ بندو 0 و 5 اور مائنس 3 و 1 کے بیچ کی دوری گیاد کیجئے یعنی کہ ان دونوں کے بیچ کی کیا نکالنی ہے دوری نکالنی ہے اور ہمیں دو پوائنٹ دیئے ہوئے ہیں ہمارا ایم سی کی نمبر 1 0 اور 5 اور دوسرا دیئے ہوئے میں مائنس 3 اور 1 ٹھیک ہے ہمیں ان کے بیچ کی دوری نکالنی ہے اور آپ کو پتا ہے بیچ کی دوری کے لئے ہمارے پاس فورملا کیا ہوتا ہے بیچ کی دوری اگر ہمیں کنی دو میندوں کے بیچ کی دوری نکالنی ہے تو اس کے لئے ہمارے لئے پاس فورملا ہوتا ہے سکوئر روٹ x2 مائنس x1 کا سکوئر n پلس y2 مائنس y1 کا سکوئر یہ ہمارے پاس فورملا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس x1 ہے یہ ہمارے پاس y1 ہے یہ x2 ہے اور یہ کیا ہے y2 ہے اور جیسے میں نے یہ امسی کیوں کر رہا ہے اس سے اور ادھر بھی اپنے چلے پر ڈالے ہوئے ہیں اور سب ہی سبجیکٹوں پر ڈالے ہوئے ہیں ہندی انگریش میں آپ انہوں کو بھی جا کر دیکھئے یا آپ کو ان ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھئے یہاں ہمارا کیا ہوگیا x1 y1 x2 اور y2 تو یہاں ویلیو رکھ دیئے اٹھا کے x2 کتنا ہے ہمارا x2 embarrass 3 تو minus 3 اور minus x1 ہمارا کتنا ہے 0 اس کا پوریہ کا کیا ہو جائے گا Скوائر y2 minus y1 y2 کتنا ہے 1 اور y1 کتنا ہے ہمارا 5 اور اس کا بھر کیا ہوگیا square اور پھر اس کا پوریہ ہو جائے گا square root تو دیکھئے اگر minus 3 میں سے 0 minus ہوگی تو minus 3 رہے گا اور اس کا کیا ہو جائے گا ہمارا square اگر minus کے 5 میں سے 1 minus 1 contracts ہوگی تو کیتنا بج گئے minus کے 4 اور اس کا کیا ہو گیا square ٹھیک ہے جیسا آپ کو پتا ہے تو 3 کا سکویر کیا ہوتا ہے یہ سکویر اسے 4 کا سکویر کیا ہوگا 16 اور جیسے ہم دونوں کو پلس کر رہا ہے تو ہمارا ہو جائے گا 25 اور آپ کو پتا ہے جو ہمارا 25 فورت ہے کس کا سکویر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 5 کا ٹھیک ہے تو جو ہمارا آنسور ہوگا ہوگا ہمارا 5 یعنی کہ ہمارا یہ اپشن نمبر بی ٹھیک ہے نیٹ کوشن دیکھئے دیکھیں نیکٹس کوششن میں کیا دیا ہوئے ہمیں نیکٹس کوششن میں دیا ہوئے یہ دی ٹین ٹھٹا ایکوال کہ یہ دی ٹین ٹھٹا ایکوال ایکس اپون وائی ہے تو ہمیں کوش ٹھٹا کا مان گیاد کرنا ہے جب آپ کو پتہ آپ نے تیگنوں میٹری سے لیا گیا ہوئے اور اس ٹائپ کے کوششن آپ نے کرے ہیں دیکھیں اگر آپ نے یہ ایک ایک بھی کر لیا تو آپ اسی ٹائپ پہ جتنے بھی کوششنوں میں آرام سے کر سکتے ہیں دیکھیں کیا دیا ہوئے اس نے ہمیں دیا ہوئے 10 theta equal ہوگی ہمارا x upon y تو ہمیں کس کا مان فائنڈ کرنا ہے ہمیں فائنڈ کرنا ہے cos theta کا مان ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ کو پتا ہے اگر ہمیں cos theta کا مان گیاد کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے بھی آپ یاد رکھئے کہ ہمیں ان تینوں کا مان پتا ہونا چاہیے ہمیں لمب اور آدھار تینوں کا مان پتا ہونا چاہیے اور آپ کو پتا ہے ہم کس سے نکال دیں پائیتھوکس پرمیس نکال دیں ہمیں پتا ہے کہ لالا اشرفی لال اور کے کے اگر وال ٹھیک ہے جو ہمارا ٹین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لمب بٹے آدھار یعنی کہ یہ ہمارا لمب ہے اور یہ ہمارا کیا ہے آدھار ہے تو ہمارے پاس ابھی کرن نہیں ہے تو سب سے بھی ہم کیا فائنڈ کریں کرن فائنڈ کریں گے اور کرن کس سے فائنڈ ہوگا وہ ہوگا پائیتھوکس پرمیس ہے تو پائیتھوکس تھیورم تو ہم پائیتھوکس پرمیس کریں کیا ہوتی ہے کرن سکوئر برابر لمب سکوئر اور پلس آدھار سکوئر کرن ہمیں نہیں پتا کرن فائنڈ کرنا ہے تو کرن سکوئر اشٹیز رکھیں گے ال کتن ہے ہمارا ایکس سکوئر پلس اور آدھار کتن ہے ہمارا وائی سکوئر تو جو ہمارا کرن نکل کھایا وہ ہو جائے گا سکوئر روٹ ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا نکل کھا گیا یہ ہمارا کرن نکل کھا گیا اب ہمیں find کرنا ہے coast ठिटा کا مان ٹھیک ہے تو coast theta coast theta equal کیا ہمارا یہاں ہوتا ہے sign آتا ہے coast آدھار بٹے کرن آدھار بٹے کرن اب دیکھیں course theta equal ہمارا آدھار کتنا ہے آدھار تھا ہمارا y ٹھیک ہے اور جو ہمارا کرن نکل کریں y square root میں x square پلس y square جو ہمیں coast کا مان نکالنا تھا وہ کیا ہے y upon x square دیکھ کہا ہے y upon x square plus y square یعنی کہ option number b ٹھیک ہے net question دیکھیں question number 3 question 3 میں کیا دیا ہوئے جو ہمارا تھرڈ پارٹ ہے تھرڈ question میں کہا ہے کہ بہوپر 3 x square plus 11 x minus 4 کے شونیاں گیاد کیجئے شونیاں کا مطلب ہوتا ہے اس کے x یعنی کہ اس کے جو ہمارے گن نخندوں میں میں فائنڈ کرنے ہمیں تو ہمیں کیا دیا ہوئے question میں 3 x square پلس کے 11 x اور minus کے 4 ٹھیک ہے ہم اس کے فیکٹر فائنڈ کرنے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کیسے فائنڈ کرتے ہیں کہ یہاں 4 دہوا ہے 4 کی ملٹیپلائی سب سے پہلے کر کے دیکھتا ہوں 4 3 جا 12 یعنی کہ ملٹیپلائی کر کے 12 آنا چاہیے اور minus کتنا آنا چاہیے 11 تو وہ condition ہماری کیا بیٹھے گی اس کو ہم لے لیں گا 3 x square اس کو ہم کر لیں گا 12 minus 1 12 1 جا 12 اور اگر 12 میں سے 1 minus کریں گا تمہارا کیا جائے 11 اور یہاں x اور یہاں minus 4 تو 3 x square پلس کر 12 x minus x اور minus کے 4 ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کے دقوں ان دونوں میں کیا چیزی common ہے ایک تو 3 common ہو گیا اور ایک x common ہو گیا تو x plus 4 اور ان دونوں میں سے minus کے 1 common ہے تو x plus 4 دو فیکٹر ہو گئے دونوں میں کیا common ہے x plus 4 تو ہم نے x plus 4 یہاں سے common لے لیا تو یہاں بچا 3 x minus 1 ٹھیک ہے اب کیا کریں گے اس کو دیکھو ایک بار تم x plus 4 کو 0 کے برابر رکھ دیں گے تو ہمارا x برابر آ جائے گا minus کا 4 اور ایک بار 3 x minus 1 برابر 0 کے رکھیں گے تو 3 x equal کتنوں کے 1 یہ اس کی multiple times کے اپون میں آ جائے گا تو x equal ہو جائے گا 1 اپون 3 جو ہمارے فیکٹر ہے وہ minus 4 اور 1 اپون 3 ہے تو minus 4 اور 1 اپون 3 کس کے ہمارے only 1 کے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی option number 1 کے ہو جائے گا اس کا correct option ہو جائے گا next دیکھئے جو ہمارا question number 4 دیا ہو ہے question number 4 میں کیا دیا ہو ہے کہ یہ دو ورطوں کی پریدیوں کا انعپاد 4 4 انعپاد 5 ہے ان کی تریجیہوں کا انعپاد گیاد کیجئے دیکھو ہمیں اس کی پریدیوں کا انعپاد دیا ہو ہے اور ہمارے سے تریجیہوں کا انعپاد پوچھا ہو ہے تو سب سے بل ہمیں کیا دیا ہو ہے question number اور ہمارا کون سا ہے یہ ہمارا question number 4 ہے ٹھیک ہے 4 میں دیا ہوئے پریدیوں کا انعپاد یعنی کہ پہلے ورط کی پریدی پہلے ورط کی پریدی جس آپ کو پتا ہے ratio بولتے ہیں آپ کو ان میں لکھنا دوسرے میں کیا ہو جائے گا دوسرے ورط کی پریدی دوسرے ورط کی پریدی اور جب میں ratio دیا ہوئے وہ دیا ہوئے 4 ratio 5 ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے جو ورط کی پریدی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ورط کی پریدی ہمیں پتا ہے ورط کی پریدی ہوتی ہے 2πi r یہ ہوتی ہے تو پہلے ورط کی رکھ دو پہلے ورط کی پریدی کیا ہو جائے گی 2πi درخور ہم اس کی ریلیس کو مال لیں گے r1 اور اپون اس کی مال لیں گے 2πi اس کی مال لیں گے r2 کتنا ہے 4 اپون 5 تو 2πi 2πi cancel تو آر ون اپون آر ٹو ہمارا کتنا ہے فور اپون فائف ٹھیک ہے تو جو آر ون ریشو آر ٹو ہے وہ ہو جائے گا فور ریشو فائف اور یہ یہ میں سے پوچھا تھا کہ اس کا انپات کیا ہوگا تو جو اس کا بھی انپات ہوگا وہ فور ریشو فائف ہی ہوگا ٹھیک ہے کوشن نمبر فائف پہتا ہے کوشن فائف میں کیا دیا ہوئے م شو ہمارا فائف میں کیا دیا ہوا ہے کہ یدھی کسی آپ کے پہلے پہلے ان پہ دو کا یو گفل 3 این سکوائر پلس این اور اس کا ساروانتر سکس ہو تو پہلی پر دیاض کیجئے یعنی کہ اس نے ہمیں گے کیاہ ٹو میں جان Phone کرنی�ur کیلئے کچھ فائنڈ کرنی�··· لیکھا اے تو دیکھیں کس طریقہ اس کو کریں گے ہے تو دیکھنے اس نے کہا ہے کہ یہ دیکھ کسی اے پی کے این پہ دو کا یو گفل جسے آپ کو پتہ ہے n پدو کو یوگفل کیا مطلب ہے جو ہمیں sn دیا ہوا ہے 5mcq یعنی کہ sn دیا ہوا ہے 3n² پلس کا n ٹھیک ہے اور ہمارے سے کیا پوچھا ہے اور اس نے ہمیں ساروانتر دیا ہوا ہے ساروانتر مطلب ہے d d دیا ہوا ہے اس نے ہمیں 6 ٹھیک ہے تو اس نے ہمارے سے پہلے پد پوچھا ہوا یعنی کہ اس نے ہمیں فائنڈ کرنے کے لئے کہا ہے a پہلے پد کیا ہوتا ہے ہمارے پاس a ہوتا ہے تو دیکھیں جیسے ہمیں پتہ ہے کہ sn برابر یہ دیا ہوا ہے اور sn کا ہمارے پاس فورمولا کیا ہوتا ہے n upon 2 2a plus n minus 1 into d جب آپ کو پدو کے یوگفل کے لئے یہ والا فورمولا use ہوتا ہے ہمارا اور equal میں دیا ہوا ہے 3n² پلس میں n تو یہاں n upon 2 یہ 2a ہو گیا n minus 1 ہو گیا اور d ہمیں دیا ہوا ہے 6 ساروانتر ہے وہ دونوں میں کیا کو منہیں n کو منہیں تو یہ ہو گیا 3n پلس 1 ٹھیک ہے اس سے کیا ہو جائے گا کیونکہ اس کے اپون میں آئے گا تو 1 upon 2 یہ ہو گیا 2a اور یہ ہو جائے گا 6n اور minus 6 اور equal میں 3n پلس میں 1 ٹھیک ہے اب دیکھیں 2 اس کے اپون میں اس کے ملٹیپلا میں چلے جائے گا تو 2a پلس 6n minus 6 وہ ادھرے کریں گا تو 6n ہو جائے گا 2 3 جائے 6n اور پلس 2 بن جائے 2 یہ ہو گیا دیکھیں ہم کیا کریں گے ہمیں اس کو پرے اٹھا کے لے جائے جائے جو ہمیں a کامان فائنڈ کرنا ہے تو ایک اوکیلہ رکھنا ہے 2a equal 6n پلس 2 یہ پرے گیا minus کا 6n یہ minus تھا پرے جا کے پلس تو اس سے کیا ہو گیا cancel ہو گیا تو جو 2a ہے 2 اور 6 کتنے ہو گئے 8 2 4 جا 8 تو a equal آگے ہمارے پاس 4 ٹھیک ہے تو ہمیں a کامان گیاد کرنا تھا تو a جو ہمارے نکل گیا وہ نکل گیا ہمارے پاس 4 نیکس کوشن دیکھئے کوشن نمبر ہمارا کیا 6 جو ہمارا 6 پارٹ ہے 6 میں کیا دیا ہوئے یہ دیو بغیات بہوپد x square plus a plus b x plus b کے شونیاک ہی ہے تو ہمیں بتانے کہ a اور b کا من کیا ہوگا تو کیا دیا ہوئے x square plus a plus 1 x اور پلس میں کیا دیا ہوئے b اور شونیاک دیا ہوئے اس نے میں جو میں شونیاک دیا ہوئے ہیں وہ دیا ہوئے ہیں 2 اور minus 3 جب آپ کو پتا ہے شونیاک کس کو بولتا ہے شونیاں بولتا ہے x کمان یعنی کہ ایک بار تو x کمان 2 دیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ایک بار x کمان minus 3 دیا ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جب ہم گونہ نکھن کرتے ہیں تو ہم شونیاک فائنڈ کرتے ہیں اس میں ہمارے x اور y کے معنی یاد کرتے ہیں تو یہ ہماری equation number کیا ہوگی 1 ہو گئی تو سب سے پہلے ہم سمجھ کریں ایک میں x برابر 2 رکھیں گے x برابر 2 رکھنے پر رکھتا ہے x برابر 2 تو x کی جانگا 2 رکھتا ہے تو 2 square plus a plus 1 اور x کی جانگا 2 رکھتا 2 اور plus میں b ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے 2 2 جب 4 plus 2 a اور equal میں 0 لے لیں گے کیونکہ جب ہم شونیاک نکالتے ہیں برابر میں 0 لے کے چلتے ہیں 2 a plus 2 اور plus b اور equal میں کتنے ہو گئے 0 تو یہ ہو گیا 2 a plus b اور 4 اور 2 کتنے ہو گئے 6 اور plus میں 6 اور equal میں 0 یہ equation number کیا ہوگی 2 ہوگی a سے ہم کیا کریں گے x برابر 3 رکھ رہے ہیں سمجھ کرنے x میں x برابر minus 3 رکھنے پر رکھنے پر تو آپ کے mcq ہوتے ہیں وہ تھوڑے لوگ ہو جو آپ کو جروع بتانے اب examiner آپ کو ایسے mcq نہیں دے گا کہ آپ دیکھیں آنسر لگا دیں ٹھیک ہے کیونکہ 20 نمبر کا سوال ہے اور آپ کو پتا ہے 70 میں سے 23 پر پاس ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے بیس پر کر دیں کیونکہ اسی طریقے وہ اس سمپل mcq ہاں پر آتے ہیں x برابر کیا رکھیں minus 3 رکھ دو ایک میں اگر ہم سمجھ کریں 1 minus 3 رکھیں تو x x رکھ 3 square plus a plus b 1 x کی جانا رکھ دیں مائنس 3 اور plus b equal 0 تو 9 ہو گیا یہ ہو گیا minus ہو جائے minus 3 a اور minus 3 اور plus b equal 0 تو ہمارا کتنا ہو جائے گا minus 3 a plus b plus 6 equal 0 minus کو مان لے گا 0 میں چلا جائے گا تو یہ ہو جائے گا 3 a minus b اور minus 6 اور equal 0 اور equation number کتنا ہماری 3 تو ہم کیا آگرہیں سمی کرن 1 و 2 کو حل کرنے پر حل کریں ہم تو 2 کتنا ہماری 2 a plus b plus 6 equal 0 اور دوسری 3 a minus b minus 6 اور equal 0 تو solve کرتا ہوں دیکھیں پلس پلس اور پلس cancel تو یہ ہوگیا 5 a اور یہ آگے ہمارے پاس پلس میں بلکل 0 تو 5 a برابر کیا بچا 0 تو a equal کتنا 0 دوسرے نکال پر ہم دیکھ 10 آگے دیتا تو 7 question دیکھ 7 part میں کیا دیا ہو ہے seven میں دیا ہو ہے میں P square برابر 32 upon 50 ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کس command find کرنے P command بتانا ہے جو P ہے وہ کیا ہوگا P command گیاد کرنے جس آپ کو پتا ہے پی سکویر برابر کیا دے رکھا اس نے تھرٹی ٹو اپون فیفٹی تو سکسٹین ٹائم اور یہ ٹونٹی فائف ٹائم تو جو بی پی سکویر ہے ہوں کتنا ہو جائے گا ہمارا سکسٹین اپون میں ٹونٹی فائف تو ہم یہاں سے سکویر اٹھائیں گے تو اس کے اوپر کیا سکویر روٹ تو پی اکل کیا ہو جائے گا سکویر روٹ سکویر روٹ سکویر آپون ٹونٹی فائف یہ ہو گیا تو آپ کو پتا ہے ٹونٹی تم جاتا ہے صورت جو ہمارے پی سکیے ہوگند یہ ہے پی وہ پی کیا ہوگ گا پر bend سنکھیں پرناک سنکھیں ای پریمے سنکھیں جیسے آپ کو پتا ہے جو ہمارا کوشٹ Peanut آیا ہے وہ ہمارا پی اپن کیونک کی ف exper ёھا ہے اور جو ہماری سنکھیں کونچے ہوتے جسیں ہم بوں کیونک کی فرم لونک ہم مرے جسے ہم پی اپن کیوں کی فارم میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو HCF ہے وہ کتنہ ہونا چاہیے ون ہونا چاہیے اور دیکھیں اسے ون کے علاوہ کو ڈیوائیڈ نہیں کرے گا یہ تو خود ڈیوائیڈ کرے ہے پھر اس کو ڈیوائیڈ کرے تو یہ خود ڈیوائیڈ کرے گا پر ہمارے سنگھے وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کوشن نمبر نیکٹ بات ہے دیکھیں جس طرح ہم نے آپ کو اب میتھومیٹس کی مچیو کر رہے ہیں اسی ٹائپ آپ کو ہندی سائنس سبھی سبجیکٹوں کے ملنے والے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اس میں اسی کی ساتھ ساتھ آپ کو لونگ کوشن شورٹ کوشن سبھی سبجیکٹوں کو ملنے والے ہیں اسی چینل پر نیکٹ دیکھیں جو کہ ہمارا کوشن نمبر ایٹ ہے کوشن ایٹ میں کیا دیا ہوا ہے کوشن ایٹ میں دیا ہوا ہے کہ یدی ایک سمکون تلیبوجھ میں کہ ٹیٹا ایک نیون persecution tent سابقل ہوںには بنیج باتاتا ہے کوشنral ہوں تو چار آپشن دے ہوا ہیں پہلے آپشن میں کیا دیا ہوا ہے سائن ٹیٹا ایک ایک ہوptions مجھے کیا ہے کہ 활回 taken Очень ڈیٹھیں ہیں سب سے پہلے یہاں دیا ہوا ہےول كورچ این ٹیٹا اور کوش کو پتہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں کورچ ٹیٹا blev سائن 오른 اگر ٹیٹا اور ایک ہوئل میں کوش ٹیٹا سائن سین کینسل близی کیمھی gotheta equal میں کیا آگیا ransom theta یعنی کی ک TU ہمارا ہے کیا ہوگیا یہ تو ہمارا صحیح ہے True ث yolت دیکھتے ہیں B میں کیا دیا ہوئی ہے B پارٹ میں دیا ہوئی ہے 大ína اور آپ کا پتہ 10 کو لکھ سکتے ہیں سائن ثیٹا پون کوس ثیٹا اور ایک وال میں کتنا سائن ثیٹا کوس سے کوس کینسل تو جو سائن ثیٹا ہے وہ آگیا سائن ثیٹا کے ایک وال یہ بھی اور یہ بھی ہمارا کیا آپشن نمبر بھی ٹھیک ہے اب سی پارٹ پر دیکھتے ہیں سی میں کیا دیا ہوئے سی میں دیا ہے کوس سکویر ثیٹا مائنس کوٹ سکویر ثیٹا ایک وال میں یعنی کہ کوس ایک سکویر ثیٹا مائنس کوٹ سکویر ثیٹا کوٹسکرہ تھٹا ایک کوئل میں کس کی دکھانا ہے ون کیا اگر آجائے دیکھو جب آپ کو ہم کوس ایک کو لکھ سکتے ہیں ون اپون سائن سکرہ تھٹا اور کوٹسکرہ تھٹا اور سائن سکرہ تھٹا ایک کوئل میں ون ہے تو دونوں کے لیلے ہم کیا ہو جائے گا سائن سکرہ تھٹا تو ایم سی گو کر کے جو بھی دیکھنا پڑا آپ کو جب ہی اس کا سولیشن ملے گا تو ون مائنس کیا ہو گیا کوئل میں کتنا آگئے ون جب آپ کو پتائیں ون مائنس کو سکرہ تھٹا کس کی ایک کوئل ہوتا ہے سائن سکرہ تھٹا کے اور اپون میں سائن سکرہ تھٹا ایک کوئل میں ون کینسل ون اپون ون یعنی کہ یہ ون اپون ون آگئے یہ بھی ہمارا ٹرو ہے اگر ہمارے تین ٹرو آگئے تو لاس بچہ کیا ہوگا وہ ہمارا کیا ہو جائے گا روم ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ میں گلتی بتانا تھا آگر سول کرنے جورت بھی نہیں جب تینوں ٹرو آگئے تو یہ ٹرو نہیں آنے والا کوشن نمبر نائن دیکھیں نائن پارٹ میں کیا دی ہوئے کہ 3x مائنس y ایک کوئل 3 سے نڈوپی تریکھا اور yx کے پرتی چھت بندو کے نڈرشان گیاد کیجئے 3x مائنس y ایک کوئل میں کتنا 3 yx کے پرتی چھت بندو دیکھئے yx کے لیے yx کے لیے آپ کو پتا ہے x برابر کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے تو x برابر x مائن یہاں رکھ دیں گے 3 0 مائنس y ایک کوئل میں کتنا ہو گیا 3 تو 0 مائنس y ایک کوئل میں کتنا ہو گیا 3 تو جو ہمارا y ہے وہ کیا جائے گا y برابر آ جائے گا مائنس کا 3 y کول مائنس 3 آ گیا تو دیکھیں جو پوائنٹ آیا وہ آیا x برابر 0 رکھا تو y برابر ہے مائنس کے 3 تو x برابر 0 y برابر مائنس کے 3 اس کا option نمبر a correct option ہو گیا ٹھیک ہے 10 question دیکھیں 10 question میں کیا دیا ہوا ہے یہ تھوڑا long ہے اور یہ question آپ کو کمیتے ہیں 2 سے 3 number گئے ٹھیک ہے 2 سے 3 number میں آپ سے پوچھ لے جاتا ہے paper میں کیا دیا ہوا ہے کتھ دی گئی آگرتے میں یہ دی کیند سری والے ورات پر براب بندو P سے P A اور P B اس پر سے ایک ہا کھنچی گئی ہے ورات پر Q ایک انے بندو ہے تو A Q B کا مانگیاد کیجئے P بندو سے P A اور P B 2 ریکھیں کھنچی گئی ہے اور جو آپ کا یہ کون دیا ہوا ہے P بھی اس پر سے ایک ہوا ہے ورات پر Q ایک انے بندو یعنی Q کوئی پوائنٹ ہے تو A Q P کا مانگیاد کرنے A Q B کا مانگیاد کرنے تو اس کے ایک پروپرٹی ہوتے جو کہ آپ کو یاد رکھنی ہے اس نے میں کیا دیا ہوا ہے اس نے میں دیا ہوا ہے 10 میں ایک سرکل دیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک چیس سرکل ہے 5 اور یہاں پہ بھی کیا بنایا ہے ایک انگل بنائے ہوا ہے جو کہ پوائنٹ سی ہے اور پھر ایک انگل یہاں سے بنائے ہوا ہے جو کہ کیوں ہے جو A ہے اور یہ B ہے اور ہمیں فائنڈ کیا کرنا ہے ہمیں بتانا ہے A Q B A Q B ہمیں فائنڈ کرنا ہے A Q B تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک پروپرٹی بتا دوں کیا ہوتی ہے اگر ہمارے پاس کوئی کیا ہے کوئی سرکل ہے ٹھیک ہے اور اس کے سینٹر پر کیا بنائے ہوا ہے کوئی انگل ہے ٹھیک ہے دیکھیں کہ کوئی بھی ایک سرکل ہے اور اس کے سینٹر پر ایک انگل بنائے ہوا ہے یہ سینٹر پر بنائے ہوا انگل اور سرکل کے کسی بھی بندو پر بنائے ہوا انگل کا ڈبل ہوتا ہے ٹھیک ہے کتنا ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو انگل ہوتا ہے اس کا کتنا ہوتا ہے ڈبل ہوتا ہے یعنی کہ یہ والا انگل ڈبل ہوتا اس کا یعنی اس اینگل کا یوال اینگل ہوتا ہے ہاف اگر یہ ہمارے پاس 40 ہے تو یہ اینگل ہمارے پاس 20 ہوگا ٹھیک ہے یہ ہاف ہوتا ہے پھر اگر ہمارے پاس یہ 20 ہے تو یہ والا کتنے ہو جائے گا 40 ہو جائے گا اب دیکھئے اگر مجھے کسی طریقے یہ اینگل پتہ لگ جائے تو مجھے پتہ ہی اس کا ہاف ہو جائے گا اب دیکھیں ہمیں ایک شیر پتہ ہے کہ کسی بھی سرکل پر اگر ہم کسی باہر کے بندو سے کوئی کیا ڈالیں اس پر سرکہ ڈالیں تو جو سینٹر سے ہماری کیا جاتی ہے جو ریکہ ترجہ سے ملتی ہے جو ترجہ ہوتی ہے یہاں کتنے ڈگری کا انگل بنتا ہے نائنٹے ڈگری کا ٹھیک ہے اور اس میں دیکھیں 55 دیا ہوا ہے یہ بھی 90 اور یہ بھی کیا ہو جائے گا نائنٹی کسے جو ہماری پر میں ٹین پوئنٹ ون ہے پر میں ٹین پوئنٹ ون سے کی کسی بھی ترجہ یعنی کسی بھی اس پر سرکھا سرکل کی ترجہ پر لنگ ہوتی ہے تو یہ بھی نائنٹی یہ بھی نائنٹی تو اینگل پی دیکھیں ہمارے کیا بنی ہے چطر بوجی یہ 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 اور یہ اور ہمیں پتہ ہمارے چطر بوجی جو چار چطر بوجی ہوتا ہے اس کے چاروں کونوں کا اینگل ہوتا ہے تینٹو ساٹھ تو اینگل پی پلس اینگل اے پلس اینگل بی اور پلس اینگل جائے گا ہے اینگل مولد کسی بھی ٹھیک ہے تو ہم اس가 ماتے پلس اے 252 35 235 پلس میں اینگل سی اور ایکوال میں کتنے ہوگئے 360 کو اٹھا گے پر لے جائیں گے اینگل سی ایکوال ہو جائے گا 360-235 یہی ہو گیا تو اینگل سی برابر مائنس کر دیجئے 10 میرے 5-5 یا 6 ہے ٹھیک ہے 6 میرے 3-3 اور 3 میں 2-1 اب ہمیں پتہ ہے اینگل سی ہمارا نکل گیا 135 اور جو ہمارا اینگل کیوں ہوگا وہ اس کا کیا ہوتا ہے ہاف ہوتا ہے تو جو اینگل a q b ہوگا وہ ہوگا ہاف اینگل a c b کے ٹھیک ہے یعنی کہ اینگل c کے تو 1 اپون 2 اور اینگل سی ہمارا 135 تو 2-6 جا 12 ٹھیک ہے 274 ڈیسیمل 5 یعنی 67.232 3-6 یہ کچھ گلتے تو نہیں کریے اس اس کی کالگولیشن میں دیکھ لیتے ہیں ایک بہر 10 میں 5-5 یہ 5 بچے دکھونک کھائی جی صغی قیلتے ہو گئی یہ ہمارے بچے ہیں tie 2 تو یہ ہمارا کتنا بچا ہوا ہے یہ ہمارا ہو جائے گا 1 upon 2 multiply میں کتنا 125 تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا 2 6 جا 12 ہو گئے اور یہ ہو جائے گا 2 2 جا 4 اور 1 upon 2 تو یعنی کہ 62 half ہو جائے گا ہمارا angle اس کا یعنی کہ option number جو ہمارا A وہ کیا ہو جائے گا ہمارا بلکل right ہو جائے گا ٹھیک ہے question 11 باتتا ہے question 11 میں کیا دیا ہوئے دیکھیں 11 پارٹ میں دیا ہوئے کہ یدی x square minus 1 کے 0 ایلی 4 بیٹا ہو تو 04 بیٹا کا مانگی یاد کیجئے یعنی کہ اس نے ہمیں دیا ہوئے ہے x square minus 1 ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے جو ہم 0 نکالتے ہیں تو ہم اس کے 0 نکال لیں گے x square minus 1 ہم مان لیں گے مانا x square minus 1 equal 0 تو x square برابر 1 اور جو x کا مان آ جائے گا وہ آ جائے گا plus minus میں 1 ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے یعنی کہ x برابر ایک تو آ جائے گا 1 اور ایک آ جائے گا x برابر minus 1 اور یہ ہمارے شونیاں ہوتا ہے اس کو بولتا ہے alpha اور اس کو بولتا ہے بیٹا ٹھیک ہے ہمیں find کرنا ہے alpha اور بیٹا کا مانگ تو alpha کی جگہ 1 اور بیٹا کی جگہ minus 1 cancel equal میں کتنا آ گیا 0 تو ہمارے جس کا option ہوگا وہ option number d 0 12 question دیکھئے question number 12 میں کیا دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے دیکھے 12 میں کہا ہے کہ یہ دو ٹرائنگل ہیں p q r سم روپ ہیں ٹرائنگل a b c کے تو p q 6 دیا ہوئے اور a b برابر 8 ہے تو اینگل a b c کے پریمہ 36 سینٹی میٹر ہو تو اینگل p q r کا پریمہ آپ گیاد کیجئے دیکھو دو ٹرائنگل دیا ہوئے ہیں جو کی سم روپ ہیں ایک تو کیا دیا ہوئے p q اور r اور دوسرا ٹرائنگل دیا ہوئے ہیں a b اور c ٹھیک ہے اور اس لئے ہمیں کیا دیا ہوئے ہیں کہ اس کی یہ سائڈ تو 6 سینٹی میٹر ہے p q اور یہ سائڈ اس کی کتنی ہے 8 ہے اور اس کی پریمہ ہمیں کتنی دیا ہوئی ہے a b c کی پریمہ اس کی پریمہ پریمہ دے رکھی ہے ہمیں 36 ہمیں اس کی پریمہ بتا لی دیکھا کہ دونوں سم روپ ہیں تو ان دونوں بھجاو کا انپات کیا ہو جائے گا برابر ہو جائے گا یعنی کہ جو p q ہے p q upon a b اس کا انپات برابر ہوگا p r upon a c اور پھر کیا ہو جائے گا جو q r ہے upon میں b c ان کا ریشو کیا ہوتا ہے برابر ہوتا ہے دیکھا اگر ان کی سبھی بھجاو کا ریشو برابر ہے تو ان کی پریدی بھی کیا ہوگی آپس میں برابر ہوگی تو a تربج a b c کی پریدی اور upon میں تربج p q r کی پریدی برابر ہو جائے گی ٹھیک ہے ایسے ہی پر دیکھے جو ہم پہلے p q لیا ہوگا ہے تو ہم سب سے پہلے اوپر لیں گے p q اور اگر nischa a b لیا ہوگا ہے تو nischa کیا ہو جائے گا a b ٹھیک ہے اوپر ہو جائے گی اور ہماری کیا ہو جائے گی نیچ ہو جائے گی تو ہمیں p q برابر دیا تو دیکھے بھوشا اس کی ساری بھوشایا ہیں بھوشا کی پریدی کی ایکول ہوگی تو ہمیں only دو سائٹ دے رکھی تو ہم p q upon a b ایکول ہو جائے گی تیر بھوش p q r کی پریدی اور اپن ہو جائے گا تیر بھوش a b c کی پریدی ٹھیک ہے اور ہمیں p q کتنا دیا ہوئے ہیں p q ہمیں دیا ہوئے 6 اور یہ دیا ہوئے ہمیں 8 اور تیر بھوش p q r کی ہمیں کیا فائنڈ کرنی پریدی تو تیر بھوش p q r کی پریدی لیکھ دیا ہم نے ٹھیک ہے اور اپن یہ ہمیں کتے دیوئے 36 یوگے 36 تو تیر بھوش p q r کی ہمیں پریدی بھائنڈ کرنی ہے تو ایکول کیا ہو جائے ادھر سال جائے ملٹی پلائی ملٹی پلائی ملٹی پلائی 36 اور اپن میں 8 248 236 4 9 جائے 36 9 3 27 تو ٹرائینگل جو p q rs کی جو circumference ہوگی ہو جائے 27 ٹھیک ہے جوہاں نکل 27 اور 27 option ہے یعنی option number b correct option ھیک ھیک next ھیک 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 13 mcq ھیک mcq number 13 13 mcq میں کیا دیا ہو ہے ا� ھیک 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 figure ھیک ھیک معلہ ھیک cont ھیک 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 ہے اور یہ پوری کتنی ہے سیون ہے ٹھیک ہے اور یہ کتنی ہے ہمارے پاس تھری ہے یہ دیا ہوئے ہمارے پوری ہے اور یہ پوری کتنی ہے سیون سینٹی میٹر ہے اگر یہ تھری سینٹی میٹر دے رکھی تو یہ بچی ہوئی کتنی ہوگی یہ بچی ہماری فور سینٹی میٹر ہوگی سیون ہے پوری اگر اتنی تھری ہے تو اتنی بچی ہوئی کتنی ہے ہماری پوری ہے ٹھیک ہے اور ہمیں یہ بتائی ہوئی اور ہمیں یہ فائنڈ کرنا ہے انہی دونوں نے آپ اس میں کیا دی ہو اس نے پہلیل دے رکھیں یعنی جو ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ پہلیل ہے بی سی کے اور آپ کو پتا ہے اپنے تھیلسپر میں پڑھی ہوگی تھیلسپر میں ہوتا ہے آپ اس میں برابر ہوتا ہے تو کس سے کریں گے تھلسپر میں سے تھلسپر میں سے جو تھلسپر میں تھی وہ کیا تھی کی ای ڈ ڈ ڈ ڈ اپون بی ڈ ڈ ڈ اس کا ریشو اے 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 اپون ای سی ای اس کے ریشو کیا ہوں ڈ دہا ، ہوگا اور اے ڈ ڈ دے گے کتنا ہے 3 ڈ ڈ & ڈ kتنا ہے 4 ٹھیک ہےiquement 4 ڈ ڈ ڈurrection 2 اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ڈیوائیڈ کر دیا ڈیوائیڈ کر دیا ڈیوائیڈ بر دوسر بڑھ رسولہ اور uh payだ ihnenie بدانین تسوارے اور اس کا ایک ہماری آتا ہے جس کے آدھار کا چے دور فلاkah اس کی نیچے کا آدھار اس کے لیٹے کم اس نے عادہ ہونا ہے ہے وہ کس کے او למ�ttے اور میں شیف کی ہونا ہے کا آدھار ہے 456 شاہتر فلا شکھو کا آدھار ہوتا ہے ورد یعنی کہ آدھار کا کا چھتر فل وہ دیا ہوئے ہمیں 156 ٹھیک ہے 156 درخہ سینٹی میٹر اسکر اور ہمیں پتا ہے اس کے آدھار ہمارا ورد کے آکار کا ہوتا ہے تو ورد کا چھتر فل ہو جائے گا یعنی کہ ورد کا چھتر فل 156 یہی ہو گیا تو دیکھیں اس کو نکال لیں گے کتنا آ جائے گا ہمارے پاس 156 تو یہ ہو گیاération 1 ہمیں نکالنا ہے اس کا آئ店 کیا نکالنا ہے ہمیں نکالنا ہے آئ店 آئ店 کیا ہوتا ہے شنگوں کا؟ شنگوں کا آئ店 ہمیں پتا ہے جو ہمارا شنگ ہوگا ہے سکا آئیتن ہمارا آئیتن ہمارا ہوتا ہے 1 آپون 3 پائی آر سکویر ایچ اور ہمیں ایچ بھی دے رکھا ایچ برابر دیا ہوئے ہمیں 8 ٹھیک ہے تو شنکو کا ایتن ہوگیا 1 اپن 3 ایکویشن 1 سے پائی آر سکار کی ویلیو کتنی ہے 156 اور مجھے دیوئے میں 8 تو 3 5 جا 15 اور 3 2 جا 6 ملٹیپ لائے کریں گے 8 2 جا 16 6 8 5 جا 40 41 سینٹی میٹر کیو تو 416 کیا ہو جائے گا 416 جا کریکٹ اپشن ٹھیک ہے نیچٹ کوشن دیکھتے ہیں تو نیچٹ ایمٹی کیوں دیکھتے ہیں کوشن نمبر ہمارے پاس 15 15 پارٹ میں کیا دیا ہوئے 15 میں کہے دی 52 کے پتتوں کے 6 پرکار سے فیٹی گئی گڑڑی سے ایک پتہ اچھارتی نکالا جاتا ہے اس پتے کا فیس کا پتہ ہونی پرہتے گیا دیکھو ہمارے سے فیس والا پتہ بوچھا ہوئے ٹھیک ہے اور جیسے آپ کو پتہ ہے کسی بھی 82 گڑڑی ہوتی ہے کتنے ہوتی ہیں 52 گڑڑی ہوتی ہیں اور اس میں کتنے پرکار کے پتتوں ہوتے ہیں اس میں 26 ہوتے ہیں 26 ہمارے پاس ہوتے ہیں کالے ٹھیک ہے اور 26 ہمارے پاس ہوتے ہیں لال اب آپ کو پتہ ہیں یہ بھی 13 میں ڈیویڈ ہوتے ہیں 13 اور 13 اور یہ بھی کتنے ہوتے ہیں 13 اور 13 ٹھیک ہے اس میں ڈیویڈ ہوتے ہیں دیکھو آئی جی نام کے 20 کوششن ہے پر ہم آپ کو اتنے کونسٹ بتا دوں گا کہ آپ کے 20 30 ایم سی کی ہو جائیں گے اور 30 کا مطبق ہے کہ آپ نے آگے تک کیوں کہ اسی بیس پر جو الگ الگ بیس پر آپ کو کوششن آتا ہے میں سے بھی کیا ہوتا ہے انہیں سے ریلیٹل ہوتے ہیں اور تھوڑا بہت الگ پوچھا جاتا ہے دیکھو 13 ہوتے ہیں اور ان 13 میں ہمارے 3 فیس والے ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں 3 فیس کے پتہ ہوتے ہیں ہر ایک میں 3 اس میں 3 اس میں 3 اس میں فیس میں کیا ہوتا ہے ایک گلام ایک راجہ اور ایک کوئن تینوں فیس والے ہوتے ہیں تو اس نے ہمیں کہا ہی 52 کے پتہ کی اس اچھی پرکات فیٹی کی گھڑی میں سے یہ چھاڑتے اس پر کا پتہ فیس کا پتہ ہوتا ہوتا ہے پر ہے تک یاد کرنی ہے یہ فیس والا پتہ نکال آیاتا ہے فیس والے پتہ ہوتا ہوتا ہے کیا ہوگی جب آپ کو پتہ ہے سب سے پھر ہمارے پاس کیا ہے کل پتے کتنے دی ہوئے ہیں کل پتہ کی سنکھیا کتنے ہیں 52 ہیں اور فیس والے فیس والے پتہ کی سنکھیا فیس والے کتنے ہو جائیں گے 3 اس میں لے 3 اسمیلے 3 اسمیلے 3 اسمیلے 3 اسمیلے 3 2 جا 3 4 جا 12 یہ 3 پلس 3 پلس 3 اور پلس 3 سب میں سے لے لیا تو کتنے ہو گئے ٹوٹن 12 ہمیں کیا نکالتے ہیں ہمیں نکالنے ہیں فیس والے پتہ کی پرائیکت ہے تو فیس والے پتے کی پرائکتہ کیا ہوتے ہیں فیس والے پتے کی پرائکتہ کی کل پتے چیئے ہیں یہاں ہو جائے گا فیس والے پتے فیس والے پتے اور اپنم ہو جائے گا کل پتے سنکھیا یہی کل پتے کتنے ہیں تو فیس والے ماں پر کتنے تھے ٹویل اور ٹوٹل کتنے ہیں تو ٹو سکھ جا ٹویل ٹو ٹو جا فور ٹو سکھ جا ٹویل 2 3 جا 6 2 1 جا 2 2 3 جا 6 تو یہ آیا 3 upon 13 ٹھیک ہے تو 3 upon 13 ہونا پاس 3 upon 13 option number 20 correct option next دیکھئے question number ہمارے پاس ہے 16 اور 16 میں کیا دیا ہوا ہے پھر 16 میں اس نے کہا ہے ہمیں یہ دی پی دیگھا سمیکن کا ایک مول ہے تو کی کمان گیاد کیجئے x square minus p plus q x اور plus k equal میں کیا دیا ہوا ہے 0 یہ دیا ہوا ہے اور ہمارے سے k کمان پچھے ہوئے اس نے اس نے کیا رکھا یہ دی پی اس کا ایک مول ہے مول کا مطلب کیا ہے یہ دی x کی ویلیو ایک کی پی ہو یعنی پی ہمیں دے رکھا equation 1 ہے تو k کمان کی آت کرنا تو x کمان سمیل کرن ایک میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے سمیل کرن ایک میں رکھ دیں گے x یہاں پی رکھ دیں گے پی سکوئر مائنس پی پلس کیو اور x کی جہاں فیل پی رکھ دیں گے اور پلس کا k اور equal میں کیا ہو جائے گا ہمارا 0 تو پی سکوئر مائنس پی سکوئر پلس مائنس مائنس پی کیو اور پلس کا k اور equal میں کیتا ہوں ہے 0 cancel یہ مائنس کا پی کیو پرے چلے جائے گا تو k equal ہو جائے گا پی کیو ٹھیک ہے اور ہمیں دیا ہوا ہے ہمارا پی کیو یعنی بھی option number 10 is correct option next دیکھتے ہیں 17 question وہ 17 question میں کیا دیا ہوئے کی سنکھیت 3 سے 20 لکھے کارڈوں کو ایک تھیلے میں رکھا جاتا ہے اور انہیں اچھی تپرکار ملا دیا جاتا ہے تھیلے میں سے ایک کارڈ چھار سے نکالا گیا جاتا ہے نکالے گئے کارڈ پر ایک سنکھیت لکھے ہونے کی پریکٹ تک یاد سنکھیت وہ کیا کہ رہا ہے وہ یہ کہ رہا ہے اس میں 17 میں کہ 3 سے 20 تک لکھے سنکھیت اور اس میں ملا دیا اور اس میں سنکھیت نکالنے پریکٹ بتانی ہے سب سے دیکھیں کل سنکھے کتنی درکھی ہمیں کل سنکھیا دیکھیں 3 سے 20 تک 30 20 تک کتنے ہمارے پاس 30 20 18 18 سنکھے تو کل سنکھے ہوتے ہیں بس 18 دو کبھی آپ کو منس کر دو 20 میں 3 کو منس کر 3 20 میں 2 18 سنکھے 18 سنکھے 18 سنکھے کتنے 3 اور 20 میں سنکھے کتنی ہے سن سنکھے کتنی ہوگی 3 اور 20 بیچ ایک تو 4 ہوگا 1 6 1 8 10 12 14 16 18 ٹھیک ہے ان دون بیچ میں اور کتنے ہوگئی 20 ہوگا ایک 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ہوتی ہے 9 ہمارے پاس 9 ہمیں نکالیں سن 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 پراکت تو سن 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 کی پراکت تک ٹوٹل کتنی سن 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 ٹوٹل ٹوٹل مارے پاس 18 اور سم سن کے کتنی ہے 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ٹھیک ہے ہین اپشن نمبر بی ون اپون 2 ڈی ایکس پارٹ دیکھئے 18 کوششن اور 18 کوششن میں کیا دیا ہو ہے 18 مگھائیں کی ax plus by equal c اور lx plus my equal n نکھائے گئے کہ ادیوتی حل ہو نی پراکت تر یاد کیجئے سب سے پہل دیکھتے ادیوتی لگی کنڈیشن کیا ہوتی ہے ادیوتی حل کے لیے ادیوتی حل کے لیے ہوتا ہے ہمارے پاس a1 اپون a2 not equal ہو b1 اپون b2 یہ ہوتا ہے تو سب سے پھر ہم یہاں سے find کریں گے equation number 1 سے 2 equation 1 2 یہ ہے تو اس میں ہمارا a1 کتنا آجائے a b1 کتنا آجائے b اور c 1 ہو جائے گا minus c کیونکہ ہم comparison کرتے a x plus by plus c or equal 0 سے تو l b2 برابر m اور c2 برابر minus n تو a2 کے لئے نکالنا ہے a2 condition پوچھئے a2 tia hal کے لئے اور a2 کے لئے کیا ہوتا ہے a1 upon a2 not equal b1 upon b2 not equal b1 b1 b2 m answer kuch is form me dh a2 not equal l b to option me dh am not equal b option number a is correct option ھیک ہے next question me دیکھتے है question number उस ने दिया हुआ है तर्क आधायत प्रशन 90 और 20 प्रतियक में एक अभी कथन a के प्रश्चात एक के लिए cos theta minus cos theta और cos theta plus theta एक दूसरे के विद्करम है ठीक है तो उसका तरक दिया हुआ है कि cos theta minus cos theta equal one उस ने जो है यह जो cos theta cos theta plus cos theta cos हुआ हुआ तरक उसने रखा कि यह इस तरक चीज सही है तो देखते हम क्या दिया हुआ है cos theta minus cos theta equal one यह तो हम पता है कि इसका जो विद्करम होता है यह होता है ठीक है यानि हमारे जो कथन a वो तो बिल्लकुल right है अब देखते है आर भी सही है यह फॉर्मूला बनाए उसके हम कैसे लिख सकते है cos theta plus cos theta एक बार plus में और एक बार minus cos theta minus cos theta और equal में कितना होग one तो हम cos theta का ठीटा 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 और देखे यह इसका एक वितकरम है तो यानि कि A और B दोनों सही है तो A और B दोनों सहते हैं तो R कतन A की सही वेक्षा करते है यानि कि इसका पार्ट हो जाग option number A 20 में 20 में क्या का है कि अभी कतन यदि 5 परस 7 रूट में 7 परिमे गुनाक वाले दूइगा समीकरन का एक मूल है तो इसका दूसरा मूल ही होगा ने का इसका एक दूसरा मूल नहीं हो सकता है क्यों यह हमारे पास क्या होते है यह 290 के इनिवरस होता है संयुग में होता है यहा क्या हो जाएगा आपको 20 म सी क्यों थे जो कि अक्सरा कर गया आपको पेपर पूशे जाते है ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को भी लाइक करें ठीक है और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जुरूर बताए आपको वीडियो कैसे लगी ठीक है और आपको इसी से इलेटिड और जो आपके चैप्टर है उनके लोंग कोशन मिलने वाले हो तो सभी सब्जेक्ट होगे भी आपको एंज लोंग कोशन और वेरी शोट और शोट कोशन मिलने वाले है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ठैंक यू